ہم بات کر لیتے ہیں کس کی جوڑوں اور پٹھوں کے درد کی بڑا کومن سا ایک مرض ہے اور آج کل بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ موبیلیٹی بہت کم ہو گئی ہے لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ گاڑیوں پہ آئے جائیں چلنا پھرنا بہت کم کر دیا ہے لائف سٹائل ہمارا بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور کئی ایج ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں عمر کی وجہ سے آپ کے مسئلے مسائل ہوں لیکن خوراک اور اکثر کیونکہ ہم ستیم بھی یہ سنتے تھے بہت سارے لوگ ایج کے ساتھ شکایت کرتے تھے کہ بیٹا میں جوڑوں کا درد ہے ہمیں پٹھوں کا درد ہے لیکن اب ہم دیکھتے کہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ بھی سمہاو یہی جوڑوں پٹھوں اور مسلز کی پین کی حوالے سے مسلسل شکایت کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے بات کریں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے تو سردیوں کا موسم بھی ہے اور سردیوں کے موسم میں تمام تجھے پین ہے یہ ایگریبیٹ بھی کر جاتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اورتوپیڈک سرجن پروفیسر محمد پرویس انجم صاحب ڈاہ ہوسپیچل سے ان کو شامل گفتگو کریں گے اسلام علیکم جی سر سر کیا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ وہ پرابلم جو کہ ہم بڑے بزرگوں میں سنتے تھے جن کی عمر پچاس سے زیادہ ہوتی تھی کہ پٹھوں کی درد ہے جوڑوں کا درد ہے اب ہم نوجوان ناصل کو دیکھ رہے ہیں ہم خود کیا رہے ہوتے ہیں بھی گھٹنے میں درد ہے پٹھوں کا درد ہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ایروایگ اور آپ کے شکریہ کہ آپ نے یہاں موقع دیا ملکل آپ دونوں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری لائف سیڈنٹری لائف ہو گئی ہے ایکٹیوٹی کم ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے پٹھوں اور جوڑوں کا دل بہت زیادہ ہو گیا اور جہاں تک آپ نے کہنا ہے کہ نوجوانوں میں جس میں ہمارا بھی قصور ہے نوجوانوں کھیلنے کے مواقع نہیں ملتے آج کل موبائل اور انٹرنیٹ اور لائف ٹاپ میں نوجوان اپنے وقت گزارتے ہیں ہمارے زمانے میں ہی ہوتا تھا ہم میزان میں جاتے تھے کھیلتے تھے دورتے تھے کیونکتے سن لائٹ میں آج کل سن لائٹ کی بہت کمی ہے وہ چوٹ بھی کھاتے تھے نا تو اچھا ہی ہوتا تھا تو سب سے بڑی وجہ ہے جو دو وجوہات ہیں جن میں سے آپ نے بھی ذکر کیا ایک سیڈنٹری لائف یعنی ایکٹیوٹی کم سے کم اور خوراک ہماری خراب ہو گئی یہ دو مین وجوہات ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کو بھی پٹھوں جوڑوں کا دل شروع ہو گیا اچھا اور یہ علامات کیا ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ درد ہوا اور چلا گیا جوڑوں کے درد کا پتہ کیسے چلتا ہے اسپیشلی بین یو آر نوٹ اف ڈیٹ ایج ایک تو بیڈ ایج کی بات آپ کہیں فورٹی پلس کے لوگوں کو ہوتی وہ تو سمجھ آتی ہے بات لیکن آج کل جو جوانوں میں بہت کومن ہو گیا ہے کہ ہمارے کلینکس میں بیس پچیس سال کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں جن کو گردن کا درد ہوتا ہے جسے ہم لوگوں نے اب میڈیکل ٹرمینالوجی میں اسے موبائل فوبیا کہہ دیا ہے وہ بھی مجبور ہیں بچارے کیا کرتے ہیں ہماری ہڈیاں چینڈ ہوگی مسلسلہ موبائل کو جیسے پکڑ کے لگے رہے انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گردن میں ہڈی نہیں ہوتی اور آپ اتنا بڑا سر جو رکھا ہوا ہے اور اگر آپ اسے آگے ٹلٹ کر کے رکھیں گے تو اس کا ویڈ بھی میرے خیال میں بڑھتا جاتا ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالی نے ایک کرو بھی مینٹین کیا ہوا ہمارے ہمارے بونز میں ایک کرو مینٹین کیا ہوا ہے جو ہم میڈیکل سٹوڈنس کو بتاتے ہیں کہ گردن کے چھوڑی سی ہڈیاں سامنے کی طرف ہیں تاکہ ووکل کورس سامنے ہوں کھانے کے نالیاں سامنے ہوں پھر کمر کی ہڈیاں اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں جیسے ورٹیوری کہتے ہیں اچھو سر سٹریس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اس میں ہڈیاں درد نہیں کرتی ہیں ہڈیوں میں کوئی پین ڈیسپٹرس نہیں ہوتے درد کشوز اور نفس کرتی ہیں تو اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ ہڈیوں کے بیچ میں ایک ڈسک ہے جسے ہم کلکری ہڈی کہتے ہیں کان وہ شاک افزابر ہے اس کے وہاں سے نسے نکل رہی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی میں ایسے مہاقی آنگی کی گردن میں چھوٹ لگی اور ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا ہم بے کل ٹھانے پڑ جاتے ہیں یہ میں تو گردن کی نس دب گئی نس جیسے ہم کہتے ہیں پینچ ہو گئی جی پینچ ہو گئی دب گئی ٹوٹ گئی کٹ گئی جس کے ہاتھ میں کام کرنا چھوڑ یہ تو ایک علاق ہے شیارٹکہ کا جو جی شیارٹکہ ایکسیٹلی ہوئی وہی ہوتا ہے کہ کمر کی ہڈی میں ویسی نس ہوتی ہے کمر کی ہڈی دب گئی اوپر کی نس میں تم ٹھیک ہیں اب نیچے کی جو نسوں کی سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی اور پینچ کی موومنٹ سنونا اجھے اس میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں بعد میں علاج کی پریونشن کی ہم بات کم کرتے ہیں یہ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے پوسچر ہوتا ہے وہ ہمارا کتنا میٹر کرتا ہے بیٹھے ہوئے پوسچر صرف پوسچر کو ٹھیک کرنے سے کتنی ہماری چیزیں ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ سکسٹیو سیونٹی پرسنٹ ینگ ایج کی بیماریاں صرف پوسچر سے ٹھیک ہو سکتے ہیں صرف سکسٹیو سیونٹی پرسنٹ آپ پوسچر کی بات لیں مجھے ایک دم ہوا کہ میں اپنا تو پوسچر ٹھیک کر کے نہیں ہم گاڑی چلاتے ہو اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یوں کر کے گاڑی چلاتے ہو جا رہتے ہیں اس کا بھی امپیکٹ جی بہت امپیکٹ ابھی میں نے بتایا کہ کمرے کے ہڈی یہ سارے مسلس ہیں کمرے کے اتنی سی ہے اب اس ہڈی پر سارا بوجھ پڑڑا آپ کے آپ انہیں پوسچر مستقل اس کو تکلیف دے رہے ہیں آپ سے تو وہ ظاہر ہے وہ کراہے گا آواز تو نکالے گا اپنی ہو تو اس طرح ہمیں پین ہوتا ہے تو سکسٹیو سیونٹی پرسنٹ ہم تو صرف یہی لوگوں کہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا میں سمجھانے کے بعد یہ ہڈی کا مسئلہ جو بچپن سے ہوتا ہے بچپن سے ہماری جدابوں میں لکھا ہے کہ بیس پچیس تاز تک ہڈیوں میں جتنا آپ ہڈیوں کا گودہ بنائیں گے یعنی جتنی اچھی ڈائٹ رکھیں گے اتنی اچھی ہڈی سر ایک اور چیز میں ایڈ کر دو بچپن کا آپ نے تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں فورن ویجولز آگئے بچوں کے سکول بیکس کے ایکسیکٹلی جو یعنی کہ ہم ان کے ریڑ کی اٹری تو آلیڈی ٹیڑی کر دیتے ہیں دس بارہ تیرہ سال کی ایج تک ہمارے پاس ماہیں لے کے آتی ہے بچے یوں بینڈ ہوتے ہیں رکھ صاحب اس کے درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر علاج کرائیں گے اور ویسی بیگ لٹکا کے بچہ جائے گا تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ روٹ کاؤس کو ریبووو نہ کریں تو سکولوں نے بھی نا مطلب کتابیں کامنے کیوں وہ ٹرولی بیگز انٹریڈیوز کرا دی میں نے کیا تھا بچپن میں روٹ کاؤس کو الگ بیگ پھینکا تھا اممہ نے بڑا مارا تو مجھے یہ بتائیں جیسے نومل بھی چلنے میں اگر میں ازار اپنی بات بھی کروں تو ہم اکثر نومل لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی تھوڑی سی ہائیڈ تھوڑی سی آدھو تو وہ سلاوچ کرتے ہیں تو اس سے بھی مارا پورا کا پورا پوسچر خراب ہو جائے یہاں کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو وہ کتنا نقصان دے ہمارے لیے دیکھیں یہ بات ہوئی پوسچر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے بیٹھنے میں کھڑے ہونے میں چلنے میں ایمین سونے میں تو کوئی ٹپ دینا ہمیں چیسی کہ ہم اپنا خیال رکھیں بار بار نہیں اس کا تو بہت آسان نہیں دیکھیں ہماری بیک کی جو ہڈی ہے کمر کی وہ آگے کی طرف نکلی ہوئی ہے بیلی کی طرف ٹھیک ہے تو اس میں پیچھے کرو ہے اس کو منٹین کرنا تو آپ بیٹھنے میں یا ہم بیٹھنے keeping a straight back نئی تو بیٹھنے میں ایزا سر نے کہا ہے driving کرنے میں اگر ایک back care رکھ لیں جو آج کار بازار میں بہت کامن نہیں مل رہا نہیں ہو گھر میں ایک چھوٹا سا صوفا ہے صوفی کی جو کشن رکھتے ہیں وہ رکھ لیں اور ایک اور چیز میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا گردن کے حوالے سے آئی وز ویڈیو تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ گردن کے پیچھے اتنا چھوٹا سا ٹاوول یا کوئی اتنا سا آپ رکھ لیں ویل ڈرائیوینگ تو انہیں ڈیٹھ ہلپس یو آپ نے دیکھا جو ٹرائیویلنگ میں ایک لوگ پیلو رکھتے ہیں جی 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 اس کو اگر آپ ڈرائیوی میں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں وہ کیا کرتا ہے صرف کرو کو نیچرل کرو کو منٹین کرتا ہے آچھا جو لڑکیاں ہیلز بہت زیادہ پہنٹی ہیں کتے نقصان دیں ہماری ہڈیوں جو یہ بھی نقصان دیں لیکن بہرحال لڑکیوں کو ہیل پہنے سے روک تو نہیں سکتے لیکن بہرحال باقی چیز لانگ آورز کے لیے لانگ آورز نہ پہنے اچھا یہ بڑے پوسٹر کے اگر ہمارے شولڈرز راؤنڈڈ ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم ہمارا سلاوچنگ کی وجہ سے ہم سیدھا نہیں رہتے اور سر یہ کتنے عرصے چک مثال کے طور پر ہماری عادتیں اب خراب ہو گئیں جو لوگ ہمیں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہو گئے شروع میں آپ کریں گے انکمفٹیبل فیل ہوگا کتنا عرصہ ہم ایک چیز کو مینٹین رکھیں یعنی کہ کیپنگ آئی سٹریٹ بیک آفیسز میں ہم بیٹھتے ہیں تو کمر اپنی سیدھی کر کے بیٹھا کریں کتنا عرصہ تک کریں گے تو ہم آدھی ہو جائیں گے اس نئے طریقے گار کے ہر چیز عادت پہ ہوتی ہے آپ اگر کچھ عرصے آپ چھے مہینے آٹھ مہینے اگر آپ اس طرح بیٹھنے کے پریکٹس کریں تو جب بگر کشن کے بیٹھیں گے آپ اپنے سٹائل کو چھے مہینے چار مہینے اس طرح کر لیں اور میں دوسری بات کرنا چاہوں گا کہ اوپن ائر میں لوگوں کو ضرور بھیجیں لیکن اس کے لیے ہم اپنے آپ کو قصورات ہڑا سکتے ہیں ہمارے سیکریریٹی پرابلم ہے ہمارے بچوں کو باہر نہیں پیسے سب لاہور میں سماغ پرابلم ہے بہت ساری پرابلم ہے بہت شکریہ پروفیسر محمد پرویز انجم صاحب آپ نے برکل جی تو زندگی میں آپ نے یہ سیکھنا ضرور ہے کہ آپ کا پوسٹر اچھونا چاہئے تاکہ بہت جلدی جو آپ کو پٹھوں اور جوڑوں کی درد ہوتی اس سے آپ بچ سکیں اور بلکہ بہت جلدی ان میں کیا زندگی بھر آپ پٹھوں اور جوڑوں کی درد سے بچ سکتے ہیں انہیں اگر آپ نے پوسٹر کا خیال رکھیں اور یوگا کریں اور فیزیکل آکٹیوٹی جو ہے وہ اپنی زندگی میں روٹین کا حصہ بنا لیں